بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین ایسی بیشمار خبریں ہوتی ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں اور وہ دانستہ ہمارے حکمران چھپا لیتے ہیں وہ حکمران ہوں یا پوزیشن میں ہوں وہ عوام سے چھپا لی جاتی ہیں آج ایک ایسی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو حسین نواز سے متعلق ہے جو میاں نواز شریف کے بڑے سابزادے ہیں اور کاروباری معاملات کو زیادہ تر وحی دیکھتے ہیں حسین نواز کی سعودی عرب میں گرفتاری ہوئی اور پھر رہائی ہوئی یہ گرفتاری کیوں ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں جو ان کی فیکٹری تھی اس پہ جو چمنی جو لگانا ضروری تھی وہ نہیں لگی ہوئی تھی جس سے دعا نکل رہا تھا سعودی عرب کے ایک شہری نے یہ وہاں کی وزارت داخلہ کو درخواد دی تھی کہ اس کمپنی کے اس مل کی جو چمنی نہ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کا محول گندہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جس کے فوراں بعد وہاں کی پولیس نے اس پہ ایکشن لیا اور وہاں کی پولیس جب وہاں پہنچی تو حسین نواز مل کے اندر موجود تھے تو انہوں نے اپنے گاڑ سے کہا کہ دروازہ کھول لے کی ضرورت نہیں ہے چند پولیس اہلکار جو تھے واپس گئے اور پھر پورا دستہ لے کر واپس آئے اور پھر انہوں نے نہ صرف دروازہ کھلوایا بلکہ حسین نواز کو کالر سے پگڑ کے لے بھی گئے اور مصدقہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ حسین نواز ان کو کہتے رہے کہ ہم آپ کے ایکس رشتدار بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز کی ایک بہن جو ہیں وہ شاہی خاندان میں بہائی ہوئی تھی لیکن بعد از انطلاق ہو گئی تھی لیکن میاں نوازشری فیملی کے شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں اور شاہی خاندان نے ہمیشہ میاں نوازشری کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہے تو یہ سارے حوالے دینے کے باوجود سعودی وزارت داخلہ نے حسین نواز اور ان کے ملازمین کو چھوڑنے سے نکار کر دیا تھا تاہم اس کے بعد جب یہ یقین دہانی کروائے گی کہ وہ اپنی مل کی یہ چمنی بنوائیں گے اور الودگی پھیلنے سے روکنے کے لیے محصر اقدامات کریں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سلجا لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے اور مجھے یہ فائل جو ہے ہماری وزارت خارجہ میں پڑی ہوئی ملی جس میں یہ درجہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ واقعہ ہوا تھا جب حسین نواز سعودی عرم میں تھے اور وہاں پہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اور پھر ان کی رہائی کے لیے سعودی وزارت داخلہ نے کوئی ایسے آسانی سے بات نہیں مان لی تھی بلکہ وہاں پہ موجود پاکستان کے سفیر اور اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ جناب خاجہ آصف جو ہے وہ متحرک ہوئے نہ صرف اس بات کو چھپایا گیا بلکہ خاجہ آصف نے سعودی حکومت کے ساتھ اس بات کو نہ صرف حل کیا اور حسین نواز کی رہائی کو ممکن بنایا اور بلکہ وہاں مل بھی چلتی رہی لیکن اب یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ مل جو میاں نواز شریف کی ملکیت ہے اس کی وہاں پہ چمنی بنوائی گئی ہے اور جو سعودی قوانین ہیں اس کے مطابق اس علودگی کو پھیلنے سے رکا گیا ہے اور حسین نواز کو بھی سمجھ آگی ہے کہ ہر جگہ پاکستان نہیں ہے کہ وہاں کی پولیس کو مار بگایا جائے یا را دم کا کر واپس بھیج دیا جائے اور حسین نواز کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب سعودی عرب کے چند شرطوں نے ان کو آگے گرفتار کیا اور پھر وہ ان کو کھینچتے ہوئے گاڑی میں ڈال کے ان ملازمین سمیت حوالات میں لے گئے البتہ یہ معاملہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سنبھالا وہاں بھی سنبھالا اور پاکستان میں بھی سنبھالا کسی کو خبر نہ ہو سکی لیکن چند روز پہلے جب میرا چکر وزارت خارجہ میں لگا تو مجھے وہاں پہ ایک فائل پڑی ہوئی نظر آئی جس میں یہ سارا واقعہ تحریر تھا کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے چونکہ جو بھی واقعات بیرون ملک ہوتے ہیں وہ ہمارے سفرہ کے ہوں یا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو حکمران طبقہ ہیں ان کے بچوں سے متعلق ہوں یا دیگر جو بیروکریٹس ہیں یا ہمارے بھزرہ ہیں یا سیاستدان ہیں جو بھی واقعہ جس ملک میں بھی ہوتا ہے تو وزارت خارجہ میں اس کی رپورٹ ہوتی ہے کہ فلان ملک میں ہمارے فلان سفیر نے یا فلان وزیر نے یا کسی وزیر کے بیٹے نے یہ گل کھلائے ہیں تو یہ حسین نواز کے حوالے سے یہ واقعہ فارع نافذ میں موجود ہے اور ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ حسین نواز ہی وہ شخصیت ہے جو میاں نواز شریف کے سارے کاروبار کو دیکھتے ہیں اور ابھی چونکہ وہ پاکستان سے مفرور ہیں اور لندن میں مقیم ہیں اور وہیں بیٹھ کے وہ اکثر بیانات داگتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دھیلہ چوری نہیں کیا ہے اور یہاں پہ کئی ریفرنس ان کے خلاف ہیں اور بڑے آسن طریقے سے میاں نواز شریف بھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور مریم نواز اور جناب میاں شریف بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی لندن چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پورا اسائش زندگی گزاریں اور جب تک عمران خان کی حکومت کا وقت ختم نہیں ہو جاتا تو یہ باہر ہیں لیکن اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تاکہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے تو یہ ایک خبر تھی ناظرین جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی کہ حسین نواز کی سعودی عرب میں گرفتاری ہوئی اور پھر رہائی ہوئی اور جس طرح گرفتاری ہوئی پھر رہائی ہوئی اور وہاں کے قوانین کیا ہیں وہ کتنی بہاثر ہے اس کے باوجود کہ اس وقت میاں نواز شریف وزیراعظم تھے لیکن انہوں نے اپنے قانون پر عمل درامد کیا نہ صرف حسین نواز کو گرفتار کیا بلکہ ان کی مل میں انہوں نے چمنی بھی بنائی تاکہ الودگی نہ پھیل سکے تو ناظرین یہ ایک خبر تھی جو اہنے آپ کے ساتھ شیئر کی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ